آپ نے کوئی کام کیا ہے مسئلے کی وضاحت کے لیے حکم واضح کرنے کے لیے حکم بتلانے کے لیے آپ نے اپنی نوازی کو کندھے پر بیٹھا کر نماز پڑھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام آج کی گفتگو کا عنوان ہے حدیث اور سنت کے درمیان فرق حدیث اور سنت دونوں ایک ہیں یا حدیث اور سنت دونوں کے درمیان فرق ہے آج کی گفتگو میں اس مسئلے کو واضح کیا جائے گا اس بات کو واضح کیا جائے گا حدیث اور سنت دونوں کے درمیان فرق ہے حدیث اور سنت دونوں ایک نہیں ہے بلکہ حدیث اور سنت دونوں کے درمیان فرق ہے حدیث کسے کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعاله و تقریراته و صفاته کی حدیث آپ کا قول یہ حدیث ہے آپ کا عمل یہ بھی حدیث ہے آپ کی تقریر یہ بھی حدیث ہے اور آپ کی صفات آپ کے اعصاف یعنی آپ کے ذاتی احوال یہ حدیث ہے اقوال کا مطلب کہ آپ علیہ السلام کی زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کی بات آپ کا قول یہ حدیث ہے افعال کا مطلب ہے آپ علیہ السلام کا عمل کہ آپ علیہ السلام نے جو کام کیا وہ بھی حدیث ہے تقریر کا مطلب ہے کہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر نکیر نہیں فرمائی اس کام کو رد نہیں فرمایا بلکہ اس کو ثابت رکھا یہ ہے تقریر یہ بھی حدیث ہے صفات یعنی آپ علیہ السلام کے ذاتی احوال آپ کا چہرے انور کیسا تھا آپ کے لب مبارک کیسے تھے آپ کے بال کیسے تھے آپ کی پیشانی کیسی تھی آپ کی آنکھیں کیسی تھی آپ کی چال ڈھال کیسی تھی یہ ساری کی ساری چیزیں آپ علیہ السلام کی صفات ہیں یعنی ذاتی احوال ہیں یہ بھی حدیث ہے تو حدیث کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو یعنی آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا آپ نے اس کو ثابت رکھا اس پر نقیر نے فرمائی آپ نے اس کو رد نہیں فرمایا اور حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذاتی احوال ہو سنت کہتے ہیں آپ علیہ السلام کا وہ طریقہ جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جس پر مسلمانوں کو عمل کرنا ہے یہ سنت کہلاتا ہے تو یہ سنت اور حدیث کے درمیان ہم نے فرق کو واضح کیا کہ حدیث اور چیز ہے سنت اور چیز ہے حدیث اور سنت دونوں ایک نہیں ہیں بلکہ دونوں کے درمیان فرق مثلا حدیث پاک میں آتا ہے توزعو مما مستن نار پہلے حکم تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور انتہائی صحیح حدیث ہے توزعو مما مستن نار جس چیز کو آگ پر پکایا گیا اگر اس کو استعمال کیا اس کو کھایا تو اس کو کھانے سے اس کو استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ پہلے حکم تھا لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اب یہ حکم نہیں ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا آگ پر پکی ہوئی چیز کو استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا اب یہ حکم نہیں ہے تو دیکھیں جس چیز کو آگ پر پکایا گیا اس کو استعمال کرنے سے اس کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ حدیث ہے اور انتہائی صحیح حدیث ہے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے سنت نہیں ہے پتہ یہ چلا حدیث اور سنت کے مابین فرق ہے کیونکہ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو منسوخ ہیں ان کا حکم ختم ہو گیا لیکن وہ حدیث ہیں حدیث ہیں لیکن وہ سنت نہیں کہلائیں جیسے یہ حدیث جس چیز کو آگ پر پکایا گیا اس کو استعمال کرنے سے وضوح ٹوٹ جاتا یہ حدیث منسوخ ہے حدیث ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے ایسے ہی کچھ کام وہ ہیں جو آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں وہ صرف آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے آپ علیہ السلام کے نکاح میں ایک ساتھ چار سے زائد بیبیاں رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک ساتھ چار سے زائد بیبیاں رہی ہیں یہ حدیث ہے لیکن امت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے حدیث ہے لیکن اجازت نہیں سنت تو در کنار اس کی اجازت نہیں پتہ یہ چلا جو حدیث ہوتی ہے وہ سنت بھی ہو ایسا نہیں ہے حدیث اور سنت کے درمیان فرق ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوازی امامہ کو کندے پر بٹھا کر کے لائے ہیں اور آپ نے کندے پر بٹھا کر نماز پڑھائی یہ حدیث میں آتا ہے حدیث ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کیونکہ بسا اوقات آپ نے کوئی کام کیا ہے مسئلے کی وضاحت کے لئے حکم اس واضح کرنے کے لئے حکم بتلانے کے لئے آپ نے اپنی نوازی کو کندے پر بٹھا کر نماز پڑھائی یہ حدیث ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام نے تو یہ مسئلے کی وضاحت کے لئے کیا کیا مسئلے کی وضاحت کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے بے انتہا رو رہا ہے نماز کا وقت ہو چکا ہے گھر میں بچے کو لینے والا کوئی نہیں ہے اب اگر بچے کو ماں چھوڑ رہی ہے تو بچہ رو رہا ہے چپ نہیں رہا اور اگر بچے کو ماں لے رہی ہے چپ کرا رہی ہے تو اس کی نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہے نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے نماز کا وقت نکل رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنے اس عمل سے اس مسئلے کو واضح کیا اس حکم کو واضح کیا کہ کبھی اگر ایسا موقع پیش آ جائے کبھی اگر ایسا وقت آ جائے کہ بچے کو لینے کی وجہ سے نماز فوت ہو رہی ہو وقت تو نکل رہا ہو بچے کو لینے کی وجہ سے نماز فوت ہو رہی ہو اور بچے کو چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی ایک طریقے سے دشوار رہے بچہ قابو میں نہیں آ رہا ہے تو ایسے وقت میں بچے کو گود میں لے کر کے نماز ادا کر لو نماز کو ایسے وقت میں بھی قضا نہ کر تو یہ چند مثالے ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی یہ ساری مثالے اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ حدیث اور سنت دونوں ایک نہیں ہے حدیث اور سنت دونوں کے درمیان فرق ہے البنتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جو سنت ہے وہ حدیث بھی ہے اتنا کہا جا سکتا ہے کیونکہ سنت ہوگی وہی جو حدیث میں موجود ہو اتنا کہا جا سکتا ہے جو سنت ہے وہ حدیث بھی ہوگی وہ حدیث بھی ہے لیکن ہر حدیث سنت ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزوں کو کیا ہے کچھ کاموں کو کیا ہے امت کے سامنے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے وہ کام سنت نہیں ہے جیسے کی اپنی نوازی امامہ کو کندھے پر بٹھا کر کہ نواز آپ علیہ السلام نے پڑھائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ اپنی خصوصیات تھی جو کام آپ نے کیے ہیں وہ صرف آپ کی خصوصیات میں سے ہیں امت کو اس کی اجازت نہیں ہے وہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں کچھ حدیثیں وہ ہیں جو پہلے ان کا حکم تھا لیکن بعد میں ان کا حکم منسوخ ہو گیا صحیح حدیثیں ہیں پہلے ان کا حکم تھا لیکن بعد میں ان کا حکم منسوخ ہو گیا صحیح حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں تو ہیں لیکن ان کو سنت نہیں کہا جائے گا پتہ یہ چلا حدیث اور سنت دونوں کے درمیان فرق ہے حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال کو آپ کے افعال کو آپ کی تقریرات یعنی آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا آپ نے اس کو رد نہیں کیا آپ نے اس پر نقیم نہیں فرمائی بلکہ آپ نے اس کو ثابت رکھا اور حدیث کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے ذاتی احوال کو آپ کی صفات کو اور سنت کہتے ہیں وہ طریقہ جس پر مسلمانوں کو عمل کرنا ہے یہ ہے حدیث اور سنت کے درمیان فرق اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ що�� ڈالا موسیقی